دوستو جس طرح سے ساؤت فلموں کی ریمیک بولی ووڈ بنا رہا ہے اسے دیکھ کر صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آج ساؤت انڈسٹری بولی ووڈ انڈسٹری سے کتنی زیادہ آگے چل رہی ہے اور اس بات میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ ساؤت انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں ساؤت کے میکر سٹار کا بہت بڑا یوگدان ہے جو اپنے دھاکر پردرشن سے فلموں کو ہٹ بنانے میں جیت جان لگا دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ساؤت انڈسٹری کا بولا بالا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ساؤت انڈسٹری کو ایک الگ لیول پر پہنچانے والے ان ابھی نیتاؤں کی پتنیاں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہیں جنہیں دیکھ آپ بھی پہلی نظر میں ان کے دیوانے ہو جائیں گے اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤت کی ٹاپ ٹین سٹار کی خوبصورت پتنیوں سے روبرو کروائیں گے تو دیر کس بات کی چلی جانتے ہیں ان سٹارز کی بیوڈیفول وائف کے بارے میں نمبر ون پر نام آتا ہے سودھیر بابو کا اگر آپ ساؤت انڈسٹری کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہوں گے تو آپ سودھیر بابو سے تو ضرور واقف ہوں گے جو فلموں میں اپنی نگراتمک بھومی کا کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن اگر بات کرے ان کی پتنی کی تو انہوں نے ساؤت انڈسٹری کے میگا سٹار مہیش بابو کی بہن پریادرشنی کے ساتھ سال دوزار چھے میں لف مریش کی ہے آج بھی ان کے ساتھ کافی خوشال جیون بطا رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ان کی پتنی پروفیشن سے بزنس ویومن ہے نمبر دو پر نام آتا ہے آر مادھون کا ساؤت انڈسٹری سے لے کر بول وڈ میں اپنی دمدار آکٹنگ سے لوگوں کا دل جیتنے والے ابھی نیتا آر مادھون نے اپنی بچپن کی دوست سریتہ بیڑ جیسے لف مریش کی ہے اور انہیں ایک بیٹا بھی ہے جن کا نام ویدانت مادھون ہے آپ کو بتا دیں ان کے پتنی پروفیشن سے ایک ایئر ہوسٹس رہ چکے ہیں نمبر تین پر نام آتا ہے ناگر جن اکی نینی کا ساؤت انڈسٹری کی سوپرسٹار ناگر جن کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے جن کی تو ہر ایک فرم کا درشک دل تھام کے انتظار کرتے ہیں لیکن اگر بات کریں ان کی پتنی کے بارے میں تو انہوں نے اپنی لائف میں دو شادیاں کی ہیں جن میں انہوں نے پہلی شادی لکشمی سے کی پر یہ شادی کچھ ہی دنوں کی مہمان نکلی جس کے بعد ان کا دل ساؤت ایکٹرس املا اکینینی پر آیا اور انہوں نے دیر نہ کرتے ہوئے سال 1992 میں شادی رچالی اور آج ان کے ساتھ ورتوان میں کافی خوشوال جیون بیتا رہے ہیں نمبر چار پر نام آتا ہے جونئر اینٹی آر کا ورتمان میں اپنی اپکوینگ فلم آر 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 کو لے کر سرکھیوں میں چھائے ہوئے ابھی نیتا جونئر اینٹی آر نے سال 2011 میں لکشمی پرانتھیا کے ساتھ گھر بسایا تھا اور آج نو سال بعد بھی دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں ان کی پتنی لکشمی آندھ پردیش کے شاہی پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ان کی ماں نرنی مالکہ آندھ پردیش کی چیف مینسٹر رہ چکی ہیں نمبر پانچ پر نام آتا ہے وکرم کا ساؤت کی فلموں میں اپنی آکٹنگ کا لوہا منوات چکے ابھی نیتا وکرم آج ایک ایسے سٹار بن چکے ہیں جنہیں آج بڑے سے لے کر بچہ بچہ تک جانتا ہے لیکن اگر بات کرے اس دمدار آکٹر کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام شیلے جا بارا کرشنن ہے جن سے انہوں نے سال 1992 میں شادی کی تھی اور آج 28 سال بعد بھی دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہیں بتا دے ان کی پتنی ایک ہاؤس وائپ ہے جو لائم لائٹ میں ریر ہی نظر آتی ہیں نمبر چھے پانچ پر نام آتا ہے رجنی کانت کا ساؤت انڈسٹی اور بولیوڈ کی فلموں میں انٹرسٹ رکھنے والا شاید یہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو بھی نیتا رجنی کانت سے اپریچیت ہو ان کی لا جواب ایکٹنگ کے بدولت آج انہیں ساؤت انڈسٹی میں لوگ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں لیکن اگر بات کرے اس میگر سٹار کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام لتھا رجنی کانت ہے جن سے انہوں نے سال 1981 میں شادی کی تھی اور اس شادی سے انہیں دو بیٹیوں کا آشیرواد ملا جن کا نام سوندر ریا اور ایشور ریا ہے جن کے ساتھ آج یہ کافی خوشال جیون بیتا رہے ہیں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیں ان کی پتنی پروفیشن سے فلم پروڈیوسر ہیں جنہوں نے ٹیک 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 والی اور کوش ڈیانف جیسی فلموں کا نرمار کیا ہے نمبر ساتھ پنام آتا ہے جوسیف ویجے کا پوکیری تھلائیوہ اور کتھی جیسی ساؤت کی فلموں میں اپنی آکٹنگ کا لوہ منوانے والے ابھی نیتہ جوسیف ویجے آج ساؤت کے کتنے بڑے سٹار بن چکے ہیں اس سے تو سب ہی واقف ہیں لیکن اگر بات کر اس دمدار آکٹر کی وائف کی تو انہوں نے سال 1999 میں سنگیتہ سونا اور لنگم کے ساتھ شادی رچائے تھی اور آج بھی ان پتی پتنی کے بیچ بے شمار پیار ہے اور دونوں اور دونوں بچوں کے ماتا پتا بن چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ان کی پتنی پروفیشن سے ایک بزنس وومن ہے اور ساتھ ہی کافی شاہی پڑیوار سے تعلق رکھتی ہیں سنگھم تھانا سرندھا کو تم گجنی جیسی تمام فلموں میں جیسے کہ آپ ان کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ساؤت انڈسٹی کے جانے بانے سپرسٹار مہیش بابو کی آکٹنگ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ان کی آکٹنگ میں وہ خاصیت ہے جو درشکوں کو اپنے سے کنک کر کے رکھتی ہے آج مہیش بابو نہ صرف اپنی آکٹنگ کے لئے بلکی اپنے لکس کے لئے بھی چرچہ میں بنے رہتے ہیں لیکن اگر بات کر اس زمدار عبی نیتا کی ریال آئیف پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام نمبر شیروڑ کر ہے جو کی بولیووڈ کی میس ورڈ رہ چکی ہیں اور ساؤت لے بولیوڈ میں اپنے آکٹنگ کا لو حبی بن چکی ہیں انہوں نے ان سے سال 2005 میں لب ماریز کی تھی اور آج بھی ان دونوں کا پیار ایک دوسرے کے لئے برقرار ہے نمبر دس پنام آتا ہے یشکہ اب انت میں بات کریں سپر سٹار یشکی تو انہوں نے حالی میں آئے کہ جی فلم میں ڈالی پن دس میں ایک الگ پہچان بن آئی ہے اور اس بلوگ بست فرم کو دینے کے بعد یہ ساؤت کے ہائیست پیڈ آکٹر بن چکے ہیں لیکن اگر بات کر زمدار آکٹر کی ریال آئیف پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام برادی کا پنڈت ہے جن سے انہوں نے سال 2016 میں شادی کی ہے اور آج بھی دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہیں اس شادی سے آج ان کے دو بچے بھی ہیں جن میں بیٹی کا نام آریا اور بیٹی کا نام آیوش ہے آپ کی کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی بولیوڈ اور ساوٹ انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالی دار خبروں کو جاننے کے لئے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں